اسلام علیکم دوستو ویلکم چو مائی نیو ویڈیو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کام کی تلاش میں ہیں تو آپ دنمارک میں کام کس طرح سے دون سکتے ہو اور آپ انڈیا میں نیپال میں پاکستان میں کسی بھی دیش میں بیٹھ کر وہاں سے آپ اپنا جوب دون سکتے ہو اور اس کے بعد اپنے جوب کے لئے اپلائی کرنی ہے اور جب آپ کو جوب ملے گی پھر اس کے بعد آپ ویزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہو تو آئیے میں اس ویب سائٹس کو منشن کرتا ہوں جو آپ کے لئے جوب رنٹنے میں بہت ہی آسانی ہوگی یہ وہ ویب سائٹس ہیں جو کہ دینش لوگ یا پھر جوب تلاش کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں یا پھر جوب آفر کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں میں ان ویب سائٹس کو منشن کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جوب اپلائی کرنے کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دینمارک میں جوب دننے کے لئے چار ایسے سٹیپس ہیں جو کہ آپ نے بلکل بہت ہی احتیاط کرنی ہے اس میں کوئی قصر نہیں چوڑنی ہے نمبر ایک آتا ہے کہ آپ نے ایک پروفیشنل سی وی بنانا ہے اس میں ایک اچھا سا پوٹو بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈیوکیشن بیگراؤنڈ ورک ایکسپیرینس اس کے بعد چھوٹا سا شورپ جو ہے آپ نے سپورٹس وغیرے کے بارے میں یا فیملی پیگراؤنڈ کے بارے میں بتانا چاہے نمبر دو پہ آتے ہے کہ آپ نے ایک جوب اپلیکیشن بنانا ہے دینمارک میں ہر جوب کے لئے آپ کو ایک جوب اپلیکیشن بنانی ہے اور جوب اپلیکیشن جو ہے ایک یا دو صفحے پر ہوتا ہے اور اس میں آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ کس لئے یہ کام جو ہے اپلائی کرتے ہو اور آپ کے پاس کون سے ایسے سکلز ہے جو کہ آپ اس کام کے لئے فیٹ ہے اور آپ جو ہے کیا وہ ریکوائرمنٹ جو ہے جو آپ فلفیل کر سکتے ہو اور آخر میں ایک کمپنی کے بارے میں بھی لکھنے کیا کہ آپ نے کیوں اس کمپنی کے لئے اپلائی کرنی ہے تو اگر آپ کمپنی کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو آپ کو انٹرنیٹ میں کچھ تھوڑا سا ریسرچ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ نے اپنا اپلیکیشن بنوانا ہے اور نمبر تیسرے پہ آتے ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بیچلر ڈگری ماسٹر ڈگری یا کوئی ایسا بی ڈگری ہے جو کہ آپ کے جو اپلائی کرنے کے لئے مدد کرتی ہے تو آپ اس کو اٹیج کرنا چاہے اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے فلاحی کام کی ہے مطلب کہ ولنٹری ورک کیا ہے تو اس کو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ریفرنس یا کہ آپ کے پاس کنفرمیشن ہے یا کہ آپ کے پاس ایسا سرٹیفیکٹ ہے تو اس کو بھی آپ نے جوب کے ساتھ لگوانی ہے جوب اپلیکیشن کے ساتھ لگوانی ہے جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے آٹھ ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہو اور باہر میں بیٹھ کر اپنے ملک سے بیٹھ کر آپ جوب دینمارک میں دون سکتے ہو اور اپلائی کر سکتے ہو نمبر ایک پر آتا ہے جوب انڈیکس جو کہ سارے دینشوہ لوگ استعمال کرتے ہیں یا جوب کی تلاش میں یا جوب آفر دینے کے لیے یہ ایک بگ پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ یوز کرتے ہو اور یہاں پر آپ جس جوب کی تلاش میں ہو اسی جوب کو دون سکتے ہو اور یہاں پر آپ جو ہے چوز بھی کر سکتے ہو کہ دینمارک کے کس حصے میں آپ جوب کی تلاش میں ہو دوسرے نمبر پر آتے ہیں جوب نیٹ ڈوٹ ٹی کے یہ بھی جوب انڈیکس کی طرح ہے اور یہاں پر آپ انگلیس جوب سرچ کر سکتے ہو نمبر تین پر آتے ہیں اوفیر ڈوٹ ٹی کے آفیار.دک یہ بھی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ جوب دون سکتے ہو اور وہاں پر آپ اپنا جوب اپلائی کر سکتے ہو اور نمبر چار پہ آتے ہیں جو اگر آپ آئی ٹی کے فیلڈ میں ہے تو آئی ٹی ڈاٹ جوب بینک ڈاٹ ڈی کے یہ یہاں پر آپ اپنے آئی ٹی فیلڈ میں آپ اپنا جوب دون سکتے ہو اور وہاں پہ ہر طرح کے آئی ٹی سکتے ہیں اور وہاں پر بہت سے ایسے جوب فیکنسیز بھی ہے جو کہ صرف اور صرف انگلیش میں ہیں اور دینش میں نہیں ہے تو آپ کو لینگوش پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ انگلیش سپیکر بھی ہائر کر سکتے ہیں کوپنہیکن میں کام کرنا چاہتے ہو تو جوب ان کوپنہیکنز ڈاٹ ڈی کے یہ بھی ایک بگ پلیٹ فارم ہے جو کہ صرف اور صرف کوپنہیکن میں سارے جوب ملتے ہیں جو اگر آپ صرف اور صرف کوپنہیکن میں کام کرتے ہو تو تو اس ویب سائٹ پر آپ نے اپنے جوب ڈونڈنے ہیں نمبر پانچ پہ آتے ہیں انڈیڈ ڈوٹ ڈی کے یہ بھی ایک اچھا سہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ہر طرح کی جوب ہر طرح کی حصے میں ملتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور جوب رہن سکتے ہو نمبر چبے آتے ہیں گلسڈ ڈوٹ ڈی کے اور یہ بھی ایک اچھا سہ پلیٹ فارم ہے انڈیڈ کی طرح تو یہاں پر بھی ہر طرح کی جوپ اپورچنٹیز مل سکتے ہیں اور وہاں پر آپ دون سکتے ہیں نمبر ساتھ وے پر آتے ہیں کہ کوپنہیگن پوسٹ یہ جو ہے ایک پیپر کی طرح ہے اور پیپر میں جو بھی کوپنہیگن میں رہتے ہیں وہاں پر آتے ہیں مگر کوپنہیگن پوسٹ کا ایک دیجیل پلیٹ فارم ہے جو کہ انگلیش میں آپ وہاں پر جا کے سارے انگلیش جوپس دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر آپ آن لائن کمپیوٹر کے ذریعے آپ لائے کر سکتے ہیں اور اسی طرح دیجیل کے بارے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ فیس بک میں بھی بہت سے ایسے گروپس بغیرہ ہیں نیٹ ورک بغیرہ ہیں جو کہ آپ اپنے کمیونٹی کے ساتھ اٹیش ہوگئے ہیں اور وہاں سے اپنے کمیونٹیز دنمارک میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ان کے ذریعے آپ جوپ دون سکتے ہیں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یوروز ڈٹ ای ایو میں جا کے ڈینمارک کو ایز اکنٹری اپشن لیتے ہو اور اس کے بعد آپ جوپ دون سکتے ہیں اور اس میں ایسے جوپ سے جوپ دینش کمپری وغیرہ جو ہے پاہر سے سٹاف منگوانا چاہتے ہیں تو اس ویب سائرز میں نورملی موجود آتا ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے بڑے کمپنیز کے گرد جو ہیں ڈینمارک میں ہیں جو کہ یہ لوگ نہ صرف ڈینش سپیکر کو بلکہ انگلیش سپیکر کو بھی ہائر کرتے ہیں اور یہ لوگ انگلیش سپیکر کو اس لئے بھی ہائر کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اگر آگے فیوچر میں دوسرے ملکوں میں دوسرے دیشوں میں اپنے برانچز کو کھولے تو ان میں آسانی ہو اور یہ لوگ اسپیشلی آئی ٹی برانچز میں اور کنسلٹنسی اور لیڈرشپ کے برانچز میں انگلیش سپیکر کو ہائر کرتے ہیں کیونکہ اس میں وہاں پر انہیں زبان کی دقیقت نہیں ہوتی ہے اور اسی لیے یہ لوگ اسپیشلی انگلیش سپیکر کو ہائر کرتے ہیں تو میں یہ بھی ترجیح دوں گا کہ اگر آپ کسی ایسے بڑے کمپنیز کے نام کو جانتے ہیں تو وہاں پر آپ ان کے ویب سائٹس پر جا کر ڈائرل کریں وہاں پر آپ اپلائی کرتے ہیں مگر اس کے لیے میں بھی ایک علاہ دس ویڈیو بنا ہوں گا جو کہ بات میں اپلوڈ کروں گا اور وہاں پر ان دس کمپنیز ان بڑے کمپنیز کا نام دوں گا جو کہ دنمارک میں انٹرنیشنلی ورک کرتے ہیں تو آخر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کام کرنے کے بارے میں کوئی سوال دنمارک میں کام کرنے کے لیے کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ایک جواب دے دوں اور آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آگے جا کر وہ کانٹنٹ بناوں جو کہ آپ کے لیے مفید ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تا میں پھر ملیں گی اللہ حافظ